مجید میں اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اس حساب سے اس رات کی عبادت تیراسی سال اور چار مہینے بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں لیلت القدر انتہائی برکت والی رات ہے اس کو لیلت القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلت القدر کہتے ہیں اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک عمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہِ الٰہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے اس لئے اس کو لیلت القدر کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لیلت القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے اللہ پاک اس شب قدر کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو ماف کریں آمین یا رب العالمین